مومن آباد واجد شہید چوکپر عبام نے انڈے بیچنے والی سوزوکی کو گھیرے میں لے کر کانونی کاروائی کے لیے پولس کو اطلاع کر دی عبام کا کہنا تھا کہ یہ انڈے گیرمیاری اور صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں اور آج کل شہر بھر میں یہ انڈے فروغت کیے جا رہے ہیں ون فائف کی پولس موبائل فوری موقع پر پہنچ گئی انڈے والی گاڑی کو تھانے منتقل کیا جا رہا ہے اور جس کولر نے اطلاع دی اسے بھی تھانے لے جایا جا رہا ہے پلشن حدید فیس ٹو راو آرکیڈ بودھ بازار کے قریب پولس مقابلہ دو ڈاکو زخمی زخمی ہونے والے ڈاکووں کو چیپ ایمبولنس کے ذریعے زینہ ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے زخمی ہونے والے ڈاکووں کی شنانکت آیاز علی ولد فیروز عمر پیتالیس سال ماشوک علی ولد حنیف عمر پچیس سال لیاقت آباد پولس کی بروقت کاروائی گھٹکا ماوہ سپلائی میں ملوث ایک ملزم گرفتار جناب ایس ایس پی دسٹرک سینٹرل کی گھٹکا ماوہ منشیات فروشوں کی خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایات پر لیاقت آباد پولس کا ایکشن ملزم کو مین روڈ لیاقت آباد سے گرفتار کیا گیا گرفتار ملزم کی شنانکت محمد فیصل ولد محمد افضل کے نام سے ہوئی ملزم محمد فیصل کے قبضے سے پچیس پیکٹ تیار گھٹکا ماوہ اور نکت زر فروغتگی برامت ہوئی یو سی نمبر سی تالیس سٹی ہیدر آباد ایریا لوہار مارکٹ نزد جھولے لال ہوتل روڈ پر روز کا محمول نالیوں کا گندہ پانی باہر آ رہا ہے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی مین روڈ ہے یہاں پر کالج کی بچیاں آنے جانے والے نمازی پریشانی میں مبتلا ہیں علاقہ مکین کی درخواست ہے ہیدر آباد انتظامیہ فوری نوٹس لیں سند اسمبلی کے باہر اعتجاج خواتین مظاہرین ریڈ زون میں شامل خواتین پولیس حلکار روکنے کے لیے پہنچ گئیں پولیس کا لاتھی چارج متعدد خواتین و مرد مظاہرین دھر لیے سند اسمبلی کے باہر اعتجاج کرنے والے قومی عبامی تحریک کے کارکنان گرفتار دس کارکنوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا خواتین کارکنان کو بیو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے کسی بھی قسم کی شہر پسندی کے خلاف سخت قانونی کاروائی ہوگی ریڈ زون میں پولیس کی نفری تینات کر دی گئی ہے